بسم اللہ الرحیم میری جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ملک میں رہنے والوں کو اپنی امان میں رکھے آمین سمامی لی ناظرین آج کی ویڈیو بھی بہت انفرمیٹف اور آپ کے لئے موٹیویشنل ہوگی کیونکہ جس پرسنیلٹی کا آج اس میں ذکر کرنے جہاں جا رہے ہیں وہ فاؤنڈر آف پاکستان یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کی بہن فاطمہ علی جنہ ہے تو کرتا ہے اس ویڈیو کا آغاز جنوبی ایشیا کی حالیہ تاریخ میں بہت کم خواتین ایسی ہیں جنہوں نے فاطمہ علی جیسا مقام بنایا ہے دیگر کے علاوہ رضیہ سلطانہ نور جہاں حضرت محل لکشمی بائی وجہ لکشمی پندر اور بھوپال کی بیگم ذہن میں آتی ہیں پرطانوی راج کے دوران متوسط تققیقے کے لیے دستیاب تعلیمی اداروں اور عوامی جگہ نے خواتین کو فعل سماجی اور سیاسی کردار ادا کرنے کے قابل بنایا بشمول قائدانہ کردار تحریک خلافت کے دوران ہی مسلم خواتین نے سب سے پہلے فعل قائدانہ کردار ادا کیا اگرچہ تحریک اپنے بیان کردار مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی لیکن خواتین نے دوسری صورت میں قدامت پسند سماجی اور سیاسی منظر نامے پر عوامی جگہ حاصل کی فاطمہ علی جنہ خود مختار مملکت پاکستان کی بانی قائد عظم محمد علی جنہ کی بہن تھی انہوں نے ہندوستان کی مسلمانوں کی ازادی کے لیے اپنی سخت جد و جہد کے دوران اپنے بھائی قائد عظم محمد علی جنہ کا ساتھ دیا اور ان کی انتق حمایت حاصل کی وہ ایک باہمت ترقی پسند مسلم خاتون تھی جو پیشہ ورانہ مہارت اور سماجی بہبود پر یقین رکھتی تھی جب وہ اپنے پیشے کو پسند کرتی تھی اور اپنا پیشے کو بہت اہمیت دیتی تھی لیکن آخر کار 1929 میں قائد عظم محمد علی جنہ کی اہلیہ کی وفات کے بعد انہوں نے ان سب کو ترک کر دیا اور اپنے بھائی کے ساتھ کے لیے کھڑی ہو گئیں انہوں نے اپنی زندگی اور توانائی قائد عظم محمد علی جنہ کے سیاسی مشاغل کے لیے وف کر دی فاطمہ علی جنہ نے انگلائن اور ہندوستان بھر کا سفر کیا اور اپنے گھر کا نظام بھی سمالا قائد عظم کی جو بھی سیاسی سرگرمیوں کی میٹنگز ہوا کرتی تھی وہ فاطمہ علی جنہ خود منقید کرتی تھی اگر یہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ قائد عظم محمد علی جنہ کے لیے سیکٹری کا کردار ادا کر رہی تھی فاطمہ علی جنہ تقریباً ہر معاملے میں قائد عظم محمد علی جنہ سے رائے لیا کرتی تھی اور قائد عظم محمد علی جنہ دا فاؤنڈر آف پاکستان بھی ہر معاملے پر اپنی بہن فاطمہ علی جنہ سے رائے لیتے تھے جب وہ قانون کی پیکٹس کے لیے انگلائنڈ روانہ ہوئے تو وہ بھی ان کے ساتھ تھی قائد عظم محمد علی جنہ وہاں پر پھر پھول رہے تھے اور ملکی ترقی کے لیے کوشا تھے تو فاطمہ علی جنہ نے بھی ان کا ہر قدم پر بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا تقسیم ہن کے بعد انہوں نے لاکھوں پناہ گزینوں کے لیے امدادی سرگرمیوں کا مربوط کیا جس میں بے گھر لوگوں کو اشر ضرورت اس وقت خوراک کی امداد، عدویات اور پنہ کا فرام کرنا شامل ہے اپنے سماجی بہبود کام کے دوران انہوں نے وومن ریلیف کمیٹی قائم کی جو بعد میں آل پاکستان وومن اسوسیئٹ اپوہ میں تبدیل ہوئی انہوں نے جو ایک اور اہم کردار ادا کیا وہ سنتی اور فلاہی گھروں کا قیام تھا انہوں نے فروری نائنٹی فورٹی ایٹ میں موسنی وومن انڈسٹریل ہوم کا افتتا کیا کہ سنتی گھر نو عمر لڑکیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بہت کرامت ثابت ہوئے اور انہیں معاشی طور پر خودمختار ہونے کے قابل بنانے کے لیے کام کے لیے تیار کیا گیا قائد اعظم محمد اجنہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے خواتین کی تعلیم بالخصوص جدید تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت میں گہری دلچسپی لی انہوں نے خواتین کے لیے بہت سے تعلیمی اداروں کا افتتاح کیا جن میں کرانچی نازمباد کالج خاتون پاکستان اسکول جو کہ 1962 میں کالج میں اپگریڈ کر دیا گیا تھا اور پشاور میں قائد اعظم کالج آف کومر شامل ہے انہوں نے ان کالجوں کا کافی رقم بھی ادیاء کی تھی تو ناظرین یہ ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کے لیے انفرمیٹیو اور موٹیویشن بھی اور انسپریشنل ویڈیو بھی ثابت ہوئی ہوگی یہ ملک ہمیں بڑی محنت سے ملا ہے اور بے شک اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہیں اور انتھک میند ہے قائد اعظم محمد علی جینا اور ان کی بہن فاطمہ علی جینا کی لیکن ایک چیز جو ہمیں اس ڈاکیومنٹری سے اور بنانے میں دوران ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ یونٹی از اپاور جب آپ لوگ ایز اٹیم ور کام کرتے ہیں اور یونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہی آپ اپنی منزلیں مقصود تک بہت سکتے ہیں اور اس کا ایک اچھا پھل حاصل کر سکتے ہیں تو پروردگار علم سے دعا ہے کہ ایسی یہ یونٹی جیسے قائد اعظم محمد علی جینا اور ان کی بہن فاطمہ علی جینا میں تھی ہم پاکستانیوں کے بیچ میں بھی قائم رکھے تاکہ کوئی بھی دشمن اناثر اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے جی ناظرین اگر ہم بات کریں تو وہ نائنٹین سکسٹی میں سیاسی زندگی میں سب سے آگے آئیں ان کے مخالف ایوب خان تھے اور انہوں نے ایک عمر کہہ کر مخاطب کیا ان کی ابتدائی ریلیوں میں دھاکہ میں تقریباً دھائی لاکھ لوگ انہیں دیکھنے آئے اور لاکھوں لوگ ان کے لیے کتار میں کھڑے ہوئے ان کی ٹرین جیسے فریڈم سپیشل ٹرین کہا جاتا تھا تقریباً بائیس گھنٹے لیٹ تھی کیونکہ ہر اسٹیشن پر مردوں نے ایمرجنسی بریک لگائی اور ان سے بات کرنے کے لیے انتجا کرنے لگے انہیں قوم کی ماں کہا جاتا تھا فاطمہ علی جنہ کے جلسوں میں ان کا کہنا تھا کہ سندھ آبی تنازع پر بھارت کے ساتھ محایدہ کر کے ایوب خان نے دریا کا کنٹرول بھارت کے حوالے کر دیا فاطمہ علی جنہ کو تحریک ازادی میں ان کے کردار کی وجہ سے مادر ملت یا قوم کی ماں کہا جاتا تھا نائنٹی ففٹی فور میں مشرقی پاکستان کے دورے کے علاوہ انہوں نے یوم ازادی کے بعد سے سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا صدارتی امیدواروں نے بنیادی جمہوریت کے انتخابات کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے جو صدارتی اور اسمبلی انتخابات کے لیے الیکٹرول کالج تشکیل دینا تھا دو جنوری یعنی کہ نائنٹین سکسٹی فائف کو الیکشن ہوئے تھے انہوں نے الیکشن میں چار امیدوار حصہ لے رہے تھے ایوب خان، فاطمہ علی جنہ اور دیگر دو افراد جن کا کسی اور جماعت سے تعلق نہیں تھا یہ ایک ماہ کی مقتصر مدت کے لیے منقض ہوا تمام امیدواروں پر بڑا بڑتری حاصل تھی انہوں نے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ریاستی سہولیات کا استعمال کیا اور انتخابی معاملات پر قانون سازی کرنے میں ہچکچاہت محسوس نہیں کی ایک سیاسی موقع پر ہونے کے ناتے انہوں نے اپنی حمایت کے لیے تمام غیر مطمئن اناثر کو اکھٹا کیا انہوں نے فاطمہ علی جنہ پر فتح حاصل کرنے کے لیے ایک اور گھڑیا اقدام بھی کیا جس میں علماء کرام کی حمایت حاصل تھی جن کا خیال تھا کہ اسلام میں خواتین سربراہ مملقت نہیں ہو سکتے یہ ایوب خان کا بدترین اقدام تھا دوسری طرف فاطمہ علی جنہ کو قائد اعظم محمد علی جنہ کی بہن ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ تھا فاطمہ علی جنہ کی محمد نے پاکستانی عوام میں امید کے جذبات پیدا کی مشرقی اور مغربی پاکستان کے تمام شہروں میں حجوم بہت تھا تاہم محمد کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا بنیادی جمہوریت کے نظام کے ذریعے ناقص بالواستہ انتقابات غیر منصفانہ اور ناقص مالیت کچھ بڑے مسائل تھے جن کا فاطمہ علی جنہ کو سامنا کرنا پڑا تھا فاطمہ جنہ بہرحال ایوب خان کے غیر منصفانہ حربے استعمال کرنے کی وجہ سے الیکشن ہار گئے چنانچہ وہ پاکستان کے صدر بن گئے یہ پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا اگر انتخابات براہ راست رائے شماری کے ذریعے ہوتے تو فاطمہ علی جنہ بہت آسانی سے جیت جاتے اور وہ پاکستان کی صدر بنتی انتخابات میں ایوب خان کے حق میں دھانلی کی گئے سید نسل کے لوگوں نے کہا کہ وہ الیکشن میں ایوب کا ساتھ دیں گے لیکن فاطمہ علی جنہ نے کہا کہ وہ ایوب خان سے بہتر ان کی نمائندگی کر سکتی ہیں قائد اور ان کی بہن دونوں نے فرقہ بنانا لیون سے گریز کیا وہ مادر ملت یا قوم کی ماں کے نام سے مشہور تھی فاطمہ جنہ کا نام تحریک پاکستان کی رہنماؤں میں سب سے اہم ہے وہ اپنے بھائی اور بانی پاکستان اور آل انڈیا مسلم مسلمانوں کے قائد آزم یعنی کہ قائد آزم محمد علی جنہ کی سب سے قریبی حامی ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن وہ فاطمہ علی جنہ سے بہت زیادہ ہے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیک میں شمولیت اختیار کی اور پارٹی کے سلانہ اجلاسوں میں شرکت کی سماجی ترقی کے شعبے میں فاطمہ علی جنہ کے خدمات کو نظرانداز کیا گیا انہوں نے بیگم لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر خواتین کی بیداری اور قومی معاملات میں حصہ لینے کے لیے سب سے بڑا کردانہ دا کیا ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی قوم عظمت کے عروج تک نہیں پہت سکتی جب تک آپ کی خواتین آپ کے شانہ بشانہ نہ ہو ایک جگہ پر فاتمہ علی جنہ نے فرمایا there is a magic power in your own hands take your vital decisions they may be grave and momentous and far reaching in their consequences think a hundred times before you take any decision but once a decision is taken stand by it as one man جنہ ناظرین یہ تھی ایک مختصر سی لیکن informative documentary محترمہ فاطمہ علی جنہ کے بارے میں جنہوں نے دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا اپنے عمل سے اپنے کردار سے پاکستان کو آزاد کروایا اور شانہ بشانہ اپنے بھائی کے ساتھ یعنی قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ کھڑی رہی دشمنوں سے نہ ڈرنے والی اور ایک باہمت خاتون فاطمہ علی جنہ ڈرتے ہیں بندوق والے ایک نہتی لڑکی سے پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ لرزیدہ ہیں ملہ تاجر جنرل جیالے ایک نہتی لڑکی سے آزادی کی بات نہ کر لوگوں سے نامل یہ کہتے ہیں بےہِ ظالم دل کے کالے ایک نہتی لڑکی سے دیکھ کے اس صورت کو جالب ساری دنیا کہتی ہے بلوانوں کے پڑے ہپالے ایک نہتی لڑکی سے چی ناظرین امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک ایسی ٹاپک ہمیں بتائیں تو آپ وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اگلی بار ایک نئی انفرمیٹیف انسپریشنل اور موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات